اتنا بڑا مقام میرے آقا نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے صحابہ اکرام جرس کی اصل اللہ اگر کوئی دن میں ستر مرتبہ دیکھے ایک روایت میں سو مرتبہ دیکھے فرمایا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اتنی حج کا ثواب اس سے ذرا وہ نوجوان درس حاصل کریں کہ سرکار تو محبت کی نظر کی تلقین کریں اور ہم گھورتے ہوئے بگڑے ہوئے چہروں کے ساتھ ماباب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو دیکھتے ہیں جس سے ماباب لرس جاتے ہیں کام جاتے ہیں کہ بیٹا غصے میں آ گیا ہے بہت غسیلہ ہے کوئی بتمیزی نہ کر دے ہماری عزت اتار کے ہاتھ پہ نہ رکھ دے بیچارے گھبرا جاتے ہیں ان کا خون خون خوشک ہو جاتا ہے ان کے دماغ کی رگیں کھٹ جاتی ہیں ایسی اولاد کو سوچنا چاہئے آج اپنے ماباب کو اس ٹینشن میں مبتلا کر کے اس تکلیف میں مبتلا کر کے آپ نے اپنی طاقت اور جوانی کا احساس تو دلا دیا لیکن کل بروز قیمت کیا ہوگا اسی طریقے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی اپنی ذاتی ترقی سے اوپر چلا جاتا ماباب تربیت نہ کر سکے ماباب اچھا نہ پڑھا سکے ماباب بالی صاحب کاروبار نہ کروا سکے اور وہ لک پتی کروڑ پتی ہو گیا تو پھر وہ بعض وقت تانے دیتے ہیں جو کچھ کیا ہے اپنی محنے سے آپ نے کیا کیا ہے ہمارے گا آپ نے کیا کیا ارے والدین نے آپ کو دنیا میں لانے کا وسیلہ اور ذریعہ بن کر سب کچھ کیا ہے اگر آپ نہ ہوتے آپ دنیا میں ہی نہ آتے آپ کے والدین نے آپ کے لئے بہت ہی بڑا عمل کیا ہے کہ والدہ نو مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے پھر پیدائش کی صعوبتیں اور سختیاں جھیلتی ہیں تب کہیں جا کے آپ دنیا میں آئے اور پھر آپ بستر پہ پشاب کرتے ہیں آپ بستر پہ گندگی کرتے ہیں سردیوں کے دن بھی ہوں ہمیں ٹھنڈے پانی کے اندر لے کے لی جاتی خود ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتی ہے بچے کو صاف کرتی ہے اور اس کو رکھتی ہے پھر لڑکڑاتے قدموں سے جب چلے ہیں تو لپک لپک کے ماں نے ہی تو سنبھالا تھا ماں نے ہی تو سہارا دیا تھا والی صاحبیں تو انگلی پکڑ کے لے کے چلے تھے اور نے جب پال پوس کر جوان کر دیا تو کیا یہ بڑا انام نہیں ہے کیا یہ بڑا کرم نہیں ہے کیا یہ کافی نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں کہ آپ نے ہمیں کاروبار کروایا فلاں کے باپ نے دیکھو اس کو کاروبار کروایا فلاں کے اببان نے سفارش کی اس کو نوکری ملی آپ نے ہمارے لئے کیا کیا جو کیا ہے میں نے اپنے بلبوتے پہ کیا خدا کی قسم اپنے بلبوتے پر ظاہران اگر آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اگر آپ غور کریں گے اس کے پیچھے بھی آپ کے ماں باپ کی پرخلوص دعاوں کا سہارا ہوگا اگر وہ سہارا نہ دیتے تو بھی معاملہ ایسا نہ ہوتا تو لہٰذا خلاص ایک علام یہ ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہئے ان کی خدمت کریں کوشش کیجئے کہ کبھی ان کے سامنے غصے کا اظہار نہ ہو تلخ لے جانا ہو ایسے الفاظ نہ کہیں جس سے ان کے دل ٹوٹیں اگر آپ وہ پاؤں دبوانا چاہتے ہیں پاؤں دبائیں اگر کوئی علاج معالجی کی ضرورت ہے جتنے افورڈ کر سکتے ہیں ان کا علاج معالجہ کروائیں جو شریعت کے دائرے میں رہ کر حکم دیں اس کو بجا لائیں یہ بس یہ خدمت کے ایک مذہب اسلام نے تصور دیا ہے جس کو اگر میں خلاصتا کہوں جو اللہ نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو اف مت کہو اور ان کو ڈھانٹو مت تو یہ علماء نے فرمایا یہاں پہ تلفظ اف مراد نہیں ہے بلکہ جب اف کہتے ہیں تو اس سے عزیت اور تکلیف پہنچتی ہے تو گویا کہ اللہ تعالی یہ فرما رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ آج کے اس درس کی برکت سے اگر آپ ایک چیز اپنا لیتے ہیں ایک چیز میرے لئے بھی صوابے جاریہ ہوگی منیجمنٹ کے لئے بھی ہوگی جنہوں نے انعقاد کیا ان کے لئے بھی ہوگی انشاءاللہ کہ آج جا کر بستر پلیٹ کے غور کر لیں کہ ہمارا کون سا عمل ہمارے ماں باپ کے لئے باعث عزیت اور تکلیف بن رہا ہے آپ کا گھورنا آپ کی زبان آپ کا رویہ آپ کا پاؤں پٹکنا دروازے زوروں سے بند کرنا ان کی نصیحتوں کو اگنور کرنا ایسے جملے کہنا جس سے ان کو ان کی کمزوریوں کا احساس ہو اگر اللہ نے کسی وجہ سے آپ کو مقام و مرتبہ دے دیا آپ کو بڑا منصب مل گیا پیسہ مل گیا تو اپنے ماں باپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا جس کا خود ان کو بھی احساس ہو جائے کہ اب بیٹے کی نگاہیں بدل چکی ہیں بیوی کی اس طرح فیور کہ اس میں ماں کی دلہ ذاری ہو یا باپ کے لئے تحقیر کا پہلو نکلتا ہو کوئی ایک چیز بھی اگر آپ کو محسوس ہو تو فوراں اپنے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں ان گناہوں پر توبہ کا ترتیب وار طریقہ یہ ہے کہ پہلے ماں باپ کی قدموں کو پکڑ کے معافی مانگ لیں کہ مجھ سے غلطی ہوگئی میں معافی چاہتا ہوں اگر ماں باپ اس کے جواب میں آپ کو ڈانٹے ڈپٹے سن لیں بڑے باپ کے بننے کی کوشش نہ کریں کہ نہیں میں جاؤں گا تو تنز ہوگا میں جاؤں گا ڈانٹے ڈپٹیں گے بھائی کون جائے ماں کے پاس کون جائے ابب کے پاس کوئی بات سن لیں اور اس کے بعد پھر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور صرف توبہ کرنا کافی نہیں ہوتا بلکہ مطلوب شرح حقیقتاً توبہ کے بعد اس پر استقامت ہے پھر اس کے بعد ساری زندگی ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے کچھ کلمات نکلے برا نکلے اور انشاءاللہ جب آپ پیسہ کریں گے دعاوں کے مستحق ہوں گے اور انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بڑی ترقی پائیں گے